بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایرون امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے دا کانسٹیٹوشن آف نائنٹین سیونٹی تھری آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے سائلنٹ فیچر آف کانسٹیٹوشن آف نائنٹین سیونٹی تھری کو ڈسکس کرنا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر جو اسلامک پرو ویژنز کی گئی تھی اس کو بھی ڈسکس کرنا ہے آپ کے سامنے یہاں پہ ترٹی پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے کانسٹیٹوشن آف نائنٹین سیونٹی تھری کے ہیں یاد رکھیں کہ آج کے ٹائم پیریڈ کے اندر پاکستان میں جو کانسٹیٹوشن نافذ ہے وہ نائنٹین سیونٹی تھری کی ہی ہے اس کو ابھی تک چینج ہی کیا گیا ہے کیونکہ اس کے اندر ڈیفرنٹ امنٹس کر دیے جاتے ہیں اس کی سویڈیو کی طرف جاننے سے پہلے میں آپ کو اپنا یوٹیوب چینل دکھانا چاہتی ہوں لیکچر ویڈ نوٹس پی ڈیفر یوٹیوب پر ہی میرا چینل ہے جس پہ میں نے بہت سارے لیکچر اپلوڈ کیے ہوں ہیں پاکستان سٹیڈی سے ریلیٹڈ پولٹیکل سائنس سے ریلیٹڈ اور اچھی بات یہ ہے کہ جو بک میں یوز کر رہی ہوں وہ ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن باک سے آپ کو مل جائے گی جیسے کہ یہ ویڈیو ہے اس کے اندر یہ دیکھیں لنک دیا ہے جب آپ اس لنک پر کلک کریں گے تو آپ میری بک کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اب چلتے ہیں اپنے آج کی ویڈیو کی طرح جس میں ہمیں سب سے پہلے ڈسکرپشن کرنا ہے کہ یعیہ خان جو کہ چیف مارشلہ ایڈمنیسٹریٹر بھی تھے اور پریزیڈنٹ بھی تھے پاکستان کے لیکن جب ایسٹ بنگال سپریٹ ہوا تو اس نے بہت بڑا سیٹ بیک دیا مارشلہ کو اس ٹائم پیریڈ کے اندر یعیہ خان نے ہستیفہ دیا ذول فکار علی بھٹو کو اس نے چیف مارشلہ ایڈمنیسٹریٹر بنایا ساتھ ہی اس نے بنایا پریزیڈنٹ اور پاکستان کیوں وہ چاہتے تھے کیونکہ کانسٹیٹوشن بنے اور ڈیموکریسی ہے تو 14 اپریل 1947 کو انٹرم کانسٹیٹوشن نے نیشنل اسمبلی کے لوگ لیے اور انہوں نے کہا کہ بھئی 25 ایسے میمبر لیں نیشنل اسمبلی کے جو کہ نئی کانسٹیٹوشن بنائیں اندر امنمنٹ کی گئی چینجز کی گئی 10 اپریل 1973 کو اور پھر 12 اپریل 1973 کو اس کو اپروف کیا گیا پریزیڈنٹ کے سامنے پیش کیا گیا اور اس کو نافذ کیا گیا یعنی کہ اس کو ایکسپٹ کیا گیا 14 آگست 1973 کو یوں کہا جائے کہ 14 آگست 1973 کو جو تھرڈ کانسٹیٹوشن ہے پاکستان کی جو اب تک چلی آ رہی ہے اس کو اپروف کر دیا گیا تھا اب اس کے سائلنٹ فیچر کو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ایک ریٹرن ڈاکومنٹ تھی جس کے اندر 280 آرٹیکلز تھے جن کو بارہ پارٹ کے اندر ڈیوائیڈ کیا تھا اور اس کے اندر چھے شیڈیول تھے جو دوسرا پوائنٹ میرے پر موجود ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو گورمنٹ تھی یہ فیڈرل سسٹم کو اپنے اندر رکھتی تھی یعنی کہ پانکو چار ڈیفرنٹ پروونسز کے اندر ڈیوائیڈ کر دیا تھا اس کے علاوہ جو ٹرائبل ایریا تھے ان کو فیڈرل کیپٹل اور سم ٹرائبل ایریاز کا نام دیا گیا جس کو ہم فاٹا کے نام سے جانتے ہیں جو اس وقت خیبر پختوں خواہ کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے بعد جو تھرڈ پوائنٹ ہے وہ ہے پارلیمنٹرین فارم آف گورمنٹ جو کانسٹیٹوشن اور 1973 ہے اس کے اندر پارلیمنٹرین ٹائپ آف گورمنٹ ہے جس کے اندر پریزیڈنٹ جو ہے وہ ہیڈ آف دا سٹیٹ ہوگا اور جو پرائن مینسٹر ہے وہ ہیڈ آف دا گورمنٹ ہے یعنی کہ پرائن مینسٹر کے پاس سب سے زیادہ طاقت ہوگی اس کے علاوہ جو پریزیڈنٹ اور پرائن مینسٹر ہیں وہ دونوں جو ہیں وہ الیکٹ کیے جائیں گے اسمبلی سے جو پروویزن اسمبلی ہے وہ پریزیڈنٹ کو الیکٹ کرے گی اور جو پرائن مینسٹر ہے وہ نیشنل اسمبلی کے تھروں الیکٹ ہو کے آئیں گے یعنی کہ جس بندے کے پاس زیادہ ووٹ ہوں گے اس کے علاوہ بائی کیمرل لیجسلیچر بنائی گئے بائی کیمرل لیجسلیچر سے مراد یہ ہے کہ دو ہاؤسز ہوں گے ایک اپر ہاؤس ہوگا ایک لور ہاؤس ہوگا جو لور ہاؤس ہے وہ سینٹ ہے جو اپر ہاؤس ہے وہ پارلیمنٹ ہے اس کے علاوہ ان کی ایکوال ریپریزنٹیشن ہوگی جتنے بھی پروینسز ہیں ان سب کی ایکوال ریپریزنٹیشن ہوگی سینٹ کے اندر بھی اور پارلمنٹ کے اندر بھی اور ان کا جو ٹینور ہوگا وہ چھ سال کا ہوگا بیسک رائٹس کا جو پوائنٹ رکھا گیا اسے اندر یہ بتایا گیا کہ جو بھی تمام پاکستانی ہیں ان کی سیکیورٹی کا فریڈم کا اور فریڈم آف مومنٹ فریڈم آف ٹریڈ فریڈم آف سپیچ ریلیجن پراپٹی رائٹس وغیرہ کو محفوظ رکھا جائے گا اور انڈر دل آف کونسٹیوشن آئیں گی ساری نیشنل لینگویج جو ہے وہ اردو کو ڈیکلیئر کر دیا گیا اور کچھ پندرہ سال گزرنے کے بعد اردو کو آفیشل لینگویج کا درجہ دے دیا گیا اور اسی ٹائم پیریڈ کے اندر انگلیش جو ہے وہ آفیشل لینگویج رہی گی یعنی کہ جتنے بھی سارے کام ہوں گے وہ انگریزی کے زبان کے اندر ہوں گے یہ سیمی ریجڈ کونسٹیوشن تھی سیمی ریجڈ کونسٹیوشن کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایک آرٹیکل ڈالا گیا آرٹیکل 239 اس کے مطابق یہ کہا گیا کہ اگر کوئی بھی امنمنٹ کرنا چاہے گا تو تو تھرڈ بورڈ لے کے نیشنل اسمبلی میں امنمنٹ کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ جو جو جوڈیس ہری ہے اس کو انڈیپینڈنٹ رکھا گیا جو جوڈیس ہری ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے وہ ہر پریشر سے فری ہے اور ججیس کو کی ایک مکمل سیلری دی جائے گی ان کی جاب کی پر سیکیورٹی ہوگی اور یہ الگ ہوگی ایگزیکیوٹیو جتنے بھی ادارے ہیں ان سے مختلف ہوگی اور اس کے اوپر کوئی پریشر نہیں دیا جائے گا اس کے علاوہ ڈائریکٹ پرنسپلز آف پولیسی ڈائریکٹ پرنسپلز آف پولیسی سے مراد یہ ہے کہ جتنی بھی پاکستان کے اندر ڈیفرنٹ آرگنز آئی آثورٹی ہیں وہ اپنے مدار کے اندر کام کریں گی اس کے علاوہ میل اور فیمل دونوں وہ اپورچنیٹی دی جائے گی وہ بہتر زندگی گزاریں اور لوگوں کی ویل فیر کے اوپر سوشل اکنومکل ویل فیر کے اوپر کام کیا جائے گا پرمننٹ کانسٹیوشن کانسٹیوشن نے 1973 کو ایک سٹیبل اور پرمننٹ کانسٹیوشن کہا گیا اور اس کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں بنایا گیا اس سے پہلے دو کانسٹیوشن ختم کر دی گئی تھی ماشاءاللہ کے ثروع اس کانسٹیوشن کے اس طرح بنایا گیا کہ یہ تھوڑی سی زیادہ پرمننٹ پروونس اٹرونمی کا مطلب یہ تھا کہ جو فیڈریشن ہے وہ اپنے کام سے کام رکھے گی جو پروونسز ہیں وہ اپنے کام سے کام رکھیں گے جتنے ادارے ہیں وہ اپنی لیمٹس اور باؤنڈری میں رہیں گے پروونس اپنی لیمٹ اور باؤنڈری میں رہیں گے اور فیڈریشن جو ہے وہ اپنی لیمٹ اور باؤنڈری میں رہیں گے یہ پاکستان کے خلاف بغاوہ سمجھی جائے گی اور اس بندے کو باغ ہی سمجھا جائے گا اور اس بندے کی جو سزا ہے وہ سزائے موت ہے کیونکہ اس سے پہلے دیکھا جا چکا ہے کہ کافی سارے لوگ کانسٹیوشن کو ختم کر چکے ہیں تو یہ کانسٹیوشن اس لیے سٹیبل تھی کیونکہ اس کے اندر یہ رول رکھ لیا گیا تھا کہ اگر کوئی کانسٹیوشن کو ختم کرتا ہے تو یہ ٹریزن ہے یعنی کہ یہ سازش ہے یہ بغاوت ہے اسی کے مددے نظر رکھتے ہوئے اس کانسٹیوشن کو کہا گیا کہ یہ سٹیبل ہے اس لیے میں اسلامی پروویشنز ایڈ کی گئیں جیسے کہ سوبرینیڈیو بیلانگس ٹو اللہ اللہ تعالی کے پاس تمام قدرت ہے اور جتنے بھی لوگ الیکٹ ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے الیکٹ ہوتے ہیں یعنی کہ ان کو پاور اللہ کی طرف سے ملتی ہے ہاں لوگ ان کو ووٹ ڈالتے ہیں اور یہ جو لوگ ان کو ووٹ ڈالتے ہیں یہ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہی ہے کنٹری کا جو نیم ہے اسلامی ریپبلک پاکستان ہے جو سگنیفائی کرتا ہے پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے اس کے علاوہ دیفینیشن نے مسلمی بتائی گئی کہ مسلم کون ہوگا مسلم وہ ہوگا جو اللہ پر یقین رکھتا ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین رکھتا ہوگا ان کی کتاب پر یقین رکھتا ہوگا اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہوگا کیونکہ قادیانی جیسے مسلمان جو نبی پاکستان کو نہیں مانتے تو اس وجہ سے انہوں نے یہ ایک امینڈمنٹ رکھی اس کے علاوہ پریزیڈن اور پرائیم منسٹر جو ہیں وہ دونوں ان کا مسلمان ہونا ضروری ہے وہ غیر مسلم نہیں ہو سکتے اوفیشل ریلیجن جو ہے وہ اسلام ہونا چاہیے ہماری جو سٹیٹ ہے اس کا اوفیشل ریلیجن جو ہے وہ اسلام ہے اس کے علاوہ جو قرآن ہے اس کی پرنٹنگ پر خاص خیال رکھا جائے گا کہ اس کے اندر کوئی ایرر نہ آئے زیر زبر پیش کا اور اس کے اندر اگر پرنٹنگ ایرر آ بھی جاتا ہے تو سٹیٹ اس کو فوری طور پر رموو کر آئے گی اس کے علاوہ انفورسمنٹ آف اسلامی علاق کوئی بھی ایسا لان نافذ نہیں کیا جائے گا یا نہیں بنائے جائے گا جو اسلامی ٹیچنگ سے مختلف ہوئی اسلامی ٹیچنگ کے کانٹرڈیکٹری ہو اسلامی ویلیو اس کا ہر جگہ خیال رکھا جائے گا جیسے کہ اسلامی جو ویلیو ڈیموکریسی کی ہیں فریڈم ایکوالٹی سوشل جسٹس کی ہیں ان کو ایمپلیمنٹ کرائے جائے گا کانٹرڈیوشن کے اندر کمپلسری اسلامی سٹیڈی آف قرآن یعنی کہ جو بھی جتنے بھی مدارس میں سکول میں کالیجز میں پڑھتے ہیں وہ اسلامی سٹیڈی آف قرآن لازمی پڑھیں گے اس کے علاوہ آرابک بھی پڑھائی جائے گی اس کے علاوہ کانٹرڈیوشن میں یہ بات بھی کہے گی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اچھے لیول پر اچھے ایٹموسفیر پر ایسے انسٹیٹیوٹ قائم کرے گی جو قرآن اور سنہ جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر پرموٹ کریں گے یعنی کہ مدارس وغیرہ کا کہا گیا کمپلیشن آف پروفیٹھوڈ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کے آخری نبیوں نے پر یقین نہیں رکھتا تو وہ مسلمان نہیں ہیں سپیشلی یہ جو پوائنٹ تھا یہ کادیانی وغیرہ کے لیے ایڈ کیا گیا تھا اس کے علاوہ جو مائنورٹیز ہیں ان کے پروڈکشن کی جائے گی اکورڈنگ ٹو دلاؤ آف اسلام اور سیفٹی آف اسلامی انسٹیٹوشن ہوگی جیسے کہ مدارس ہیں مزار ہیں عیدگاہیں ہیں اسی ایسی جو انسٹیٹوشن ہیں ان کی حفاظت کی جائے گی اور بیسکلی ان کے اوپر یوں کھا جائے کہ ان کو گورنمنٹ کی اکورڈنگ کر دیا گیا تھا اس کے علاوہ زکاة اور اشر جو ہے اس کا بھی پوائنٹ رکھا گیا کہ زکاة کے لیے کانسل بنائی جائیں گی اشر کو انٹروڈیوز کرائے جائے گا کنٹری کے اندر اس کے علاوہ جو سود ہے اس کی منحی کی گئی کہ جو بینک وغیرہ ہیں یہ ایکنومک کنٹریز ہیں آپ سود وغیرہ نہ کر لیں نہ سود کھائیں نہ سود دیں اس کے علاوہ جو ڈیفرن اسلامی کنٹریز ہیں ان سے آپ اچھے ریلیشن رکھیں گے جیسے کہ ایران اور سودی ایرابیہ ہو گیا اس کے علاوہ جو اسلامی کا ایڈیالوجی کانسل بھی بنائی جائے گی یعنی کہ گورنمنٹ کی سطح کے اوپر ایک اسلامی ایڈیالوجی کانسل ایک سے زیادہ بنائی جائے گی جو لیجسلیٹیو لاز بنانے میں مدد کریں گی یعنی کہ وہ لاز جو کنٹری کو گورن کرتے ہیں وہ اسلام کی روح میں بنانے میں مدد کریں گی یہ وہ پوائنٹ سے جو کانسٹیوشن آف نائنٹین سیمٹی تھری کے اندر انکلوڈ کیے گئے تھے امید ہے کہ آپ کو یہ پوائنٹ سمجھ آگئے ہوں گے اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لئے خیال رکھیں اللہ حافظ